محمد آمیر ساتھی ساتھ بات کرے ہاریس راؤف کی تو ہاریس راؤف نے انٹرنیشنل کریئر میں اپنے ہنڈیٹ وکٹ بھی اس میچ میں پورا کیا یعنی کہ تی ٹونٹی کریئر میں انہوں نے ہنڈیٹ وکٹ حاصل کر لیے ساتھی اس میچ کی بات کہ اس میچ میں پاکستان کے لیے سب سے بڑے اسٹار محمد آمیر کی تو محمد آمیر نے چار آور میں صرف تیرہ رن دیئے اور تیرہ رن دے کے دو وکٹ حاصل کیے اسی بیچ محمد آمیر کے ساتھ ساتھ محمد ریزوان نے بھی 53 بال کھیل کے 53 رنوں کی پاری کھیلی اور اس میچ میں محمد آمیر کے ساتھ ساتھ محمد ریزوان کا بھی بڑا رول رہا لیکن محمد ریزوان نے اب تک تی ٹونٹی کے ہسٹری کے سب سے سلیو از فیپٹی لگائی یعنی کہ تی ٹونٹی وول کپ میں اس سے پہلے کسی نے بھی اتنی سلیو فیپٹی نہیں لگایا ہے لیکن فیلحال پاکستان یہ مقابلہ جیت چکی ہے اور پاکستان کو تی ٹونٹی وول کپ میں کالیفائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آئلینڈ کو ہلانا پڑے گا اس کے بعد اگر ٹیم انڈیا یو ایس اے کو ہرا دیتی ہے تو پاکستان تی ٹونٹی وول کپ میں کالیفائی کر جائے گا تو پاکستان کی یہ شاندار جیت کے سب سے بڑے ہیرو کون رہے آپ اپنا اپینین جرور بتائیں کومنٹ باکس میں ساتھ اس میچ میں محمد آمیر کو بہترین پردشن کرنے کی وجہ سے مین اپزاب میچ دے دیا گیا تو پاکستان ٹیم کے لیے آپ اپنا اپینین جرور کومنٹ باکس میں دیں جب تک کیلئے تنا ہی ملتے کے نئی ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ